بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسک اسیسمنٹ آپ کی کمپلیٹیڈ ہے اب آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی دن ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے اچھا آج کی ایجنڈا میں آپ کو بتا دوں یہ آج ایجنڈا میں ہماری کون کون سے یہ ٹاپکس انکلوڈیڈ ہیں پہلا ٹاپک ہمارا ہے جی آئیزہ ٹو فیفٹی ہے دوسرا ہمارا ہے جی آئیزہ فائف سیرو بان جو آئیزہ ٹو فیفٹی ہے یہ ڈیل کرتا ہے آپ کی جو لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے بارے میں کہ آپ آپ نے دورنگ دا آڈٹ ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے جو لاز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کون کون سے لاز اینڈ ریگولیشن آڈٹ کی پرسپیکٹیو سے ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں اگر لاز اینڈ ریگولیشن کی نون کمپلائنسیز ہو تو ان کو کس طرح سے ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے لاز اینڈ ریگولیشن کی اگر کوئی نون کمپلائنسیز ایڈنٹیفائی ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے آڈٹ پر کیا ایمپیکٹ آئے گا اور اس کی وجہ سے ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے تو وہ ساری ساری ڈسکیشن کہاں پہ ہے آئیزہ ٹو فیفٹی میں ایک ہمارے ٹوپک میں یہ ہے یہ جو ٹوپک ہے یہ آپ کا پلاننگ سے رگارڈنگ ہے ظاہری باتہ پلاننگ لیول بھی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے نا ساری اس طرح کی اور دوسرا ٹوپک ہے آئیزہ پانس سو ایک یہ آپ کی سپیشل کنسیڈریشن کے بارے میں ہیں آپ کی جو سپیشل کنسیڈریشن ہیں جس میں آپ کی جو انیوینٹری کے سٹاک کاؤنٹ ہو گئے جی انیوینٹری کاؤنٹ آگیا آپ کا نمبر ٹو پہ آپ کا اس میں آتا ہے جو لیگل میٹلز ہوتے ہیں یا کنٹیجنسیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں تیسرا آپ کا ہوتا ہے جی آپریٹنگ سیگمنٹ کے بارے میں جس کے اوپر اکاؤنٹنگ کون سا سٹینڈریڈ رکھتا ہے جی آئی آئی ایف ریس ایٹ آپریٹنگ سیگمنٹ کا بارے میں اگر تین یہ اب دیکھیں بیسیکلی میں آپ کلاس کو دو ایسو میں بریک کرنا چاہا رہا ہوں فرس پارٹ میں ہم پلاننگ کو کسی حد تک ایٹی نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ کر لیں گے جب ہم لازنڈریڈیشن کو سمجھ لیں گے دیکھیں آڈٹ کی پلاننگ میں ہی رسک اسیسمنٹ انکلوڈیڈ ہوتی ہے یہ تو بات پتا ہے نا آپ لوگوں جب ہم آڈٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آڈٹ کو پلان کرنا ہے اس پلاننگ میں ہم نے آڈٹ رسک ایڈنڈیفائی کرنے ہیں اس پلاننگ میں ہم نے رسک کانوڈیل کرنے ہیں اس پلاننگ میں ہم نے جو رسک ایڈنڈیفائی کی ہوں گے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایکسپرٹ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کنٹرول ٹیسنگ کرنی ہے یہ نہیں کرنی اس میں ہم دیکھتے ہیں سبسٹینٹی ٹیسنگ میں کون سے پرسیجرز لگائیں گے وہ ساری باتیں آپ کی یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں پلاننگ کے اوپر پلیننگ کے بعد آتا ہے آپ کا سٹپ ایگزیکیوشن کا ایگزیکیوشن میں کیا ہوتا ہے آپ جب فیلڈ ورگ کرتے ہیں جب آپ اپنے آڈٹ پرسیجرز کو لگاتے ہیں تو ہم پرسیجر کس طرح سے بنائیں گے اور کس طرح سے لے کے چلیں گے وہاں پہ پھر آپ کی آئیز آف 500 سیریز سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگی جی تو یہ ایک سکوپ ہے جی ہماری آج کی ڈسکشن کا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں لاؤز اور ریگلیشن سے ایک آڈٹ میں آڈٹر کے لیے لاؤز اور ریگلیشن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اچھا پوائنٹ ریگلیشن کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ امپیکٹ دیکھنے پڑیں گے تو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لاؤز اور ریگلیشن ایک انٹیٹی پہ اپلیکیبل کیوں کون کون سے ہیں اور ان کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں فار اگزمپل ہم اگزمپل سی سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں بات کروں ایک کمپنی کی تو اس کمپنی کے اوپر کون سا کمپنیز کا کون سا آرڈیننس ایکٹ اپلیکیبل ہوتا ہے کمپنیز ایکٹ ٹھیک ہے اور کون کون سے لاؤز اور ریگلیشن ہوتے ہیں سیل ٹیکس ایکٹ ہوتا ہے ایف ای ڈی کا ایکٹ ہے اور کون کون سا ہوتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس ہو سکتا ہے پیسی کے آرڈیننس ہو سکتے ہیں کسٹم کے آرڈیننس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹاک شین کی ریگلیشن ہو سکتی ہیں ایسی سی پی کی ریگلیشن ہو سکتی ہیں سٹیٹ بینک کی ریگلیشن ہو سکتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کے سوشل سیکیورٹی کے ایکٹ سو سکتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کے پنجاب انڈسٹریل دولمنٹ کے آپ کے جو ایکٹ ہے وہ آ سکتے ہیں تو ultimately کافی سارے laws and regulations ایک entity کے اوپر applicable ہو رہے ہوتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ why we should understand those requirements for our audit اچھا اس میں دو طرح کے impact ہوتے ہیں کچھ ایسے laws and regulations ہوتے ہیں کچھ laws and regulations ایسے ہوتے ہیں جن کا financial statements کے اوپر direct impact ہوتا ہے for example sale tax act ہے اس کی وجہ سے financial figure پہ impact آتا ہے کیوں بھئی input آپ کی purchases پہ output آپ کا sale پہ sale جب دکھاتے ہیں تو gross sale میں سے sale tax minus کر کے دکھاتے ہیں آپ کی جو input ہوتا ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہوتا ہے sale آپ کا input output کے ساتھ adjust ہوتا ہے جو remaining ہوتا ہے net payable ہوتا ہے یا net receivable ہوتا ہے وہ receivable یا payable آپ کو کہاں پہ آ رہا ہوتا ہے balance sheet کے face پہ آ رہا ہوتا ہے بات سمجھیں آپ دیکھیں اگر آپ for example stop sale آپ sale کا area دیکھ رہے ہیں تو sale کی اندر آپ نے seils کو بھی دیکھنا ہے اور سیل tax کو بھی اگر آپ purchase بھی دیکھنا ہے purchase میں آپ نے purchase کو بھی دیکھنا ہے اور input tax کو بھی دیکھنا ہے بتائیں ze in put tax ت diab永 ھوتا ہے یہ cost of purchase کا part بنتا ہے یا نہیں بنتا نہیں بنتا کیوں کیوں کہ refundableًا Legion الساہر کا ہوتا ہے آگر آپ کو non refundable нас تو پھر کیا ہو جائے گا cost کا part بن جائے گا آپ دیکھیں اگر مجھے سیل ٹیکس ایکس کی ریکوائرمنٹ کا نہیں پتا ہوگا تو کیا میں اس چیز کو اپلیکیبل کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا تو کیا سیل ٹیکس ایکس کی وجہ سے میرے فانانسز پر ڈریکٹ ایمپیکٹ آیا آیا نا یا نہیں آیا بالکل آیا اچھا آگے چلتے ہیں آپ کے جو کرنٹ ٹیکس کی پروین ہوتی ہے وہ کس کے مطابق بنتی ہے کرنٹ ٹیکس کی پروین دو طرح کی ٹیکس ہوتا ہے ایک کرنٹ ٹیکس ہوتا ہے دوسرا کونس ہوتا ہے دیفر ٹیکس ہوتا ہے کرنٹ ٹیکس کی پروین کس طرح سے کلکولیٹ ہوتی ہے انکم فرم بزنس وہی ساری سٹویشن آتی ہیں تو کون سا لول اپلیکیبل ہوتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس اپلیکیبل ہوتا ہے اگر انکم ٹیکس آرڈیننس کی رولز اینڈ ریگلیشنز کو ٹھیک طریقے سے اپلائی نہیں کیا جاتا تو کیا فانینشل سٹیٹمنٹ پر ایمپیکٹ آئے گا یس مام جلدی آنسر کی اگرے ہیں کیا ایمپیکٹ آئے گا آئے گا اچھا آپ آگے چلتے ہیں کچھ ایسے لولز اینڈ ریگلیشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فانینشل فگر کے اوپر ایمپیکٹ نہیں ہوتا فار ایزمپل آپ نے کچھ ریپورٹنگ کرنی ہے فار ایزمپل آپ چائلڈ لیبر نہیں رکھ سکتے ہیں آپ چائلڈ لیبر نہیں رکھ سکتے آپ اس کی وجہ سے کیا دیریکٹ فانینشل سٹیٹمنٹ پر ایمپیکٹ آئے لگ رہا ہے نہیں ہے لیکن اگر ایک چیزت آئے اگر آپ چائلڈ لیبر رکھتے ہیں تو آپ بزنس ایکٹیوٹی نہیں چلا پائیں گے آپ بزنس ایکٹیوٹی نہیں چلا پائیں گے تو کیا آپ کمپنی گوئنگ سان رہی نہیں رہی تو آلٹی میلی کیا ہو گیا اس کا ایمپیکٹ آیا یا نہیں آیا آیا نہ ایمپیکٹ تو آلٹی میلی اس کا ڈیریکٹ تو نہیں آئے انڈیریکٹلی اس کا ایمپیکٹ ہمارے فانینشل سٹیٹمنٹ پر ضرور آگیا لیبر لاز ہیں اب لیبر لاز میں بھی آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے سم ٹائم ہوتا ہے یہ ہے کہ لاز اور ریگولیشنز کی ڈیریکٹ اپلیکیشن ہماری کمپنی کی فانینشل سٹیٹمنٹ پر نہیں ہوتی لیکن اگر ہم ان کے نون کمپلائنس ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا پھر کمپنی کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی ریبریکیشنز آ سکتی ہیں فاظرم کمپنی بند ہو سکتی ہے کمپنی کے اوپر فائن لگ سکتے ہیں کمپنی کی ایکٹیوٹی کو لیمیٹڈ کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے کے سارے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں الٹی میڈلی آپ کے فانینشل پر کہیں نہ کہیں پہ آکے جا کے لنک ہو جاتی ہیں ہاں اب کے ایسے لاز اور ریگولیشنز ہیں جو آپ کی شاید کسی طریقے سے بھیٹ نہیں کرتے اس کی جسٹ ایک رپورٹنگ ہوتی ہے فاظرم انوارمنٹل سٹینڈرز ہیں کچھ ان کی کچھ ریگولیشنز بنی ہوتی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی پر اس کی کوئی ایمپیکٹ نہ ہے لیکن الٹی میلی ایک لار ریگولیشن تو ضرور ہے اب سٹینڈرڈ کہتا ہے یعنی آئیزاز کہتے ہیں کہ کیا آڈیٹر کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنا لارز اور ریگولیشنز کی نون کمپلائنس کو ایڈنٹیفائی کرنا کس کی ذمہ داری ہے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے تو آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے جس طرح فراڈ تھا نا فراڈ دیٹ کرنا کس کی ذمہ داری تھی اسی طرح لارز اور ریگولیشنز کی نون کمپلائنس کو دیٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے اچھا لارز اور ریگولیشنز کی کمپلائنس کرنا کس کی ذمہ داری ہے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے تو پھر آرڈیٹر کا کیا کام ہے آرڈیٹر کا کام ہے کہ آرڈیٹر کے پاس laws and regulation کی understanding ہو اور ان laws and regulation کی understanding ہو جن کی وجہ سے فانش اسٹیٹمنٹ پر directly یا indirectly impact آتا ہے کیوں ایک تو فانش اسٹیٹمنٹ کی figure اس کے پیسے ہلتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کمپنی کی going concern بھی assumption وہاں پر آپ کے جا کے لنک ہو جاتی ہے کمپنی کے اوپر فان and penalties کی وجہ سے جو پریوی ان بک کونی ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے لنک ہو جاتی ہے اب جب آپ آرڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کسہ سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے اوپر کون کون سے regulation application بنے سب سے better source ہوتا ہے client کے relevant personal کی جا کے inquiry کا لے جائے relevant personal کون ہو سکتا ہے company کا sectorی بھی ہو سکتا ہے company کا cfo بھی ہو سکتا ہے اور سب سے important کون ہو سکتا ہے جی legal department آپ کا جو آپ کا in house legal department ہے ان کی inquiry کر کے ان سے آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ company پہ کون سے laws and regulation applicable ہو رہے ہیں اچھا اب ایک تو آپ نے laws and regulation کے understanding لے لی اب ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے laws and regulations جس کے بارے میں آپ understanding لینے کے باوجود آپ کو پتہ نہ چلے کہ کوئی ایسے laws and regulation تھی جو applicable ہونے تھے کیا چیز میں example لیتا ہوں اب فاضح پر شگر کین ہے شگر کین کو جب آپ purchase کرتے ہیں تو purchase کرنے کے بعد جو growers ہوتے ہیں ان کو payment ہونی ہوتی ہے آپ payment ہونی ہیں within 15 days from the end of crushing season crushing season ہوتا ہے for example میں کہتا ہوں آپ لوگ اگر village background سے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ crushing season ہوتا ہے جو start ہوتا ہے سبٹمبر اکتوبر سے اور end ہوتا ہے مارچ اپریل میں جا کے مارچ اپریل میں جلی close ہو رہا ہوتا ہے یہ چار مینے کا crushing period ہوتا ہے اب laws and regulation میں ہے کہ آپ نے 15 days کے اندر آپ نے repayment کرنی ہے کس کو اپنے growers کو کرنی ہے from the end of the crushing season اور جب آپ payment کر لیں تو آپ نے کر دیا ہے payment کر دیا ہے ٹھیک ہے اب for example اب ہو سکتا ہے کہ اگر میں directly تو میرے پر شاید اس کا کوئی impact نہ ہے لیکن indirectly آ سکتا ہے indirectly کیسا سے آ سکتا ہے اگر payment timely نہیں ہوئی تو پھر وہ کہتا ہے کائبور کی basis کے اوپر آپ ان کو markup بھی accrue کریں اور وہ دیں کیا کریں کائبور کی basis پر آپ markup کو accrue کریں اور ان کو pay کریں اگر میں timely payment نہیں کر پاتا تو پھر میرے اوپر یہ ایک چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے fine and penalties کی پرمین اپنے account سے book کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہوگی بات سمجھیں اس طرح پیسی کا ordinance ہے اس طرح آپ کا eoba کا ordinance act ہے اب اس میں کیا ہے اس میں ایک specific wage کے limits ہیں اس کے پر ایک rates ہیں ان rates کے پرمین book ہونے چاہیئے آپ کے financials اس کے criteria ہوتا ہے کہ اس کا 500 آپ آپ لوگ بھی شہر فرمز میں کٹتی ہوں 500 from the employer and 130 from the employee total 630 کی contribution ہوتی ہے یہ eoba میں جمع ہوتی ہے پیسی بھی ایک ہے اس طرح کی social security ہے یہ بھی ایک companies کے پر ہوتا ہے labor laws وزورین سے link ڈی سارا کوش ٹھیک ہے جی اب اس وو وی 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 فرنڈ ورکر profit participation fund WPPF یہ بھی ان کی پرمین ہوتی 2% لگتا ہے آپ 2% on the taxable profits taxable profit 2% آپ کا کیا ہوتا وی وی آپ دیکھیں اس کی پرمین book ہو نی ہے WPPF کیا ہوتا 5% on operating profits before deduction of WPPF یعنی WPPF کی پرمین کے الابہ 5% of operating profit آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے WPPF کی پرمین book کرنی ہوتی ہے آپ دیکھیں کیوں ضروری ہیں اگر لاز and regulation کا نہیں پتا ہوگا تو آپ یہ insure نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے finance statement کے اندر انٹیجنسی ڈسکلوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی کلیر ہو کی بات اب یہ آپ نے ساتھ سے پہلے یہ دیکھا اچھا پھر آپ کے پاس ایک اور information آسکتی ہے آپ کے industry experience سے آپ پھر ایک کمپنی کا پانچ سال سے آرڈٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کی سیمیلر کمپنی ایک اور مل گئی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کمپنی پہ یہ چار laws and regulations applicable ہیں تو پھر اس کمپنی پہ بھی چار laws and regulations کیا ہوں گے بات کلیر ہوئی جی تو اسی طرح آپ آپ اپنی industry understanding آپ کا past experience entity کے ساتھ bad understanding لے پھر اور کیا ہو سکتا ہی sources کمپنی کے جو minutes of meetings ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کمپنی جو ہے کسی laws and regulations کی non compliance میں تو کام ہوتے ہیں ایک آپ کی communication ہوتی ہے to those charge with governance اور دوسری آپ کی ہوتی ہے law and regulation کی جو department ہوتے ہیں اگر کمپنی کی جو management ہے یہ کیونکہ بڑا simple سا standard ہے یہ نورمی میں پڑھاتا بھی نہیں لیکن میں نے چلو اس کی basic understanding آپ کھونی چاہیے کہ audit میں کس طرح سے یہ hit ہوتا ہے اور کیوں ہم اس کے understanding لیتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں اب اس کی reading بھی بعد میں کر لیتے ہیں اگر کمپنی کے جو دوس charge with governance ہیں وہ directly management نہیں کھا رہی کمپنی کی تو پھر آپ کی communication کس ہوگی دوس charge governance کو ہوگی اگر دوس charge with governance بھی اس کے اوپر کوئی action نہیں لیتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ non complains laws and regulation exist کرتی پھر کیا کریں گے آپ پھر آپ regulatory bodies کو بھی involve کر سکتے ہیں اب سے پہلے یہ ہر standard میں لکھا ہوا تھا اس 2019 کے court of ethics کی application کے بعد اب companies کے اوپر auditors کے اوپر obligation لگ گئی ہے کہ انہوں نے laws and regulation کی non complains جو finance statement کو impact کرتی ہیں وہ regulatory body کو کیا کرنی ہے report کرنی بات ٹھیک ہوگی جی اچھا اب اگر again آپ نے non complains identify کی ہے اس کا impact چیک کریں گے impact کیا ہو سکتا ہے آپ financial statement میں پرمین بک ہوگی آپ financial statement کے اندر expense اور اس تک کی impact آسکتا ہے اگر impact determine نہیں کہا سکتے تو پھر کیا کریں گے اگر کو non سوچیں ذرا وہ scope limitation ہے اگر ایک non complains with laws and regulation ہے اور آپ اس کا impact determine نہیں کر سکتے تو اس کو کس س deal کریں گے اگر آپ نے non complains identify کر لی ہیں اور management اس کی وجہ سے اپنے financial statement کے اوپر entry نہیں کرتی یا اپنے financial کو adjust نہیں کرتی پھر اگر non complains ایسی nature کی ہیں کہ اگر وہ non complains ہو جاتی ہیں تو پھر اس وجہ سے آپ کی company کو operations نہیں چل پھر کیا کریں گے پھر going concern کو ایک auditing standard ہے اس ایک auditing standard نے ISA 5 cent کو بھی جا کیا 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 یا نہیں کیا سوچے کس طرح سے کیا آئیز 250 نے آئیز 5 cent کو جا کے ایکٹیویٹ کیا کس طرح آگر non complains with relevant to company operations ہیں تو جب ہم going concern کی جو implications ہیں تو اس میں تین طرح کے considerations ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کی operating اور تیسی ہوتی others میں laws and regulation کی non complains بھی آجاتی ہیں تین طرح کی ہم discussions کر رہے تھے ایک پہلی financial دوسری operating اور تیسری others میں laws and regulation کی non complains کی وجہ سے اگر company بند ہوتی ہو یہ company کے اوپر ایک material uncertainty کی طلوار لٹکنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو سا standard link ہو جاتا ہے 250 کے ساتھ 50 بھی لنک ہو جاتا اچھا پھر ایک اور سننے والی بات ہے اگر non complains ایسے areas کی ہیں جو ultimately fraudulent activity کو جا کے generate کرتی ہیں آپ نے جا کے جو commissioner تھا اس کو رشوت دے دی اور رشوت دے کر اپنا کام نکل والی آپ نے رشوت دی اور رشوت دے کہ آپ نے اپنا کام بینیفیڈ لی ہے اس کی وجہ سے کون سا accounting auditing standard door اپلی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا fraud والا 240 ساتھ اٹیچ ہو جائے گا آپ جب fraud والے میں جائیں جو آپ کو یاد ہوگے جب ہم نے دسکس کیا تھا appendix اس کے اندر اس میں دیکھ تھا کہ اگر cash payments major ہو رہی ہیں تو وہ کس کو جا کے لنکھ کرتی ہیں آپ کی fraud dis factor کو identify کرتی ہیں تو میں نے ساتھ ساتھ سو پانچ کو لنکھ کریں ساتھ سو پانچ کس سے لنکھ ہوا جب law revelation کی non complices identify ہوئی اور management نے اس کو ٹھیک کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوا آپ نے اپنی qualified disclaimer of opinion کے طرف پھر اگر misstatement تھی law revelation کی non complices identify ہوئی management is unwilling to change the financial statement پھر کیا ہوا کون سا ستینڈی اپنی ساتھ اٹیچ ہوا مس statement ہے management مس statement کو ٹھیک نہیں کرتی کون سا ستینڈی جا کے اٹیچ ہوگا آئیز 450 evaluation of misstatement اور آئیز 705 دیکھیں نا یا آپ qualified opinion دیں گے یا adverse دیں گے یا disclaimer دیں گے اگر statement ہوگی تو qualified اور adverse اور scope limitation ہوگا تو qualified اور disclaimer نہیں یاد یہ تو بات یاد دونی چاہیے نا کیف لیول پر تو بہت زیادہ ڈسکس ہوا گا بات کلی رہی یہاں تک اب اس کو پر جلدی سے ہیں اور اس کی ریڈنگ کریں درہ extend اچھا آئیزر 250 میں سب سے important ہے آپ کان سے آئیں گے جی آپ سب سے پہلے ہیں contents کے اوپر contents پہ اگر آئیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہے scope of the IA سے پھر کہتا ہے effect of law and regulation کیا ہوتا ہے responsibility کس کی ہے for compliance with laws and regulations پھر standard کی effective date ہے کب سے applicable ہوا پھر اس کے بعد objectives ہیں paragraph 11 میں definitions ہیں paragraph 12 میں پھر اس کے بعد requirements ہیں requirements کیا ہوتی ہیں جو آپ audit responsibilities ہوتی ہیں یا auditor کے کام ہوتے ہیں بھائی تمہیں نیند کیوں آرہی ہے تمہیں کلاس پہلے بھی آئی تھے تو تم آتے ساتھ تمہارا مجدد تھا اور میں بات کر رہا تھا تمہارے ساتھ مخاطب ہو گئے ایکٹیو ہو کے بیٹھو پہلی responsibility کے ایجی requirement میں auditor consideration of compliance with laws and regulation auditor کیوں consider کرے گا law and regulation کی compliance کو اور اس کے اوپر کس طرح سے آپ نے آپ کو اس کے ساتھ familiar کرے گا کس طرح سے ان کی discussion کرے گا وہ paragraph کون سے ہیں 13 سے 18 پھر آپ کے جو procedures when non compliance is identified are suspected آپ کہتا جی آپ کو اگر لگے کہ non compliance ہو گئی ہیں یا کوئی suspected non compliance ہے آپ نے identify کر لی ہے تو اب آپ اس کو کس سے ڈیل کریں گے یہ جو باتیں میں نے بھی کی تھی کہ non compliance کو management ٹھیک نہیں کرتی تو پھر کیا کریں گے اگر management اس کو determine نہیں کر پاتی پھر کیا کریں گے اور اگر non compliance ہوتی ہیں تو پھر کس communicate کریں گے اور اگر non compliance management کی integrity کو doubt میں لے کے آ جائیں یعنی کہ آپ کو non compliance کے بارے میں management نے نہیں بتایا بلکہ آپ کو non compliance کے بارے میں کسی اور جگہ سے information ملی ہے پھر کیا ہوگا پھر آپ کی withdraw والی بات آ جاتی ہے یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے اگر order dividends کی reliability بھی doubt آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی integrity ڈوڈ میں ہو تو پھر کیا کرتے ہیں withdraw کرتے ہیں تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے پڑا ہو تو پتا ہو نا izer 240 میں لکھا ہو ہے آگے پھر communication and reporting identified or suspected non compliances پھر آخر پہ آپ کہتا documentation یہ اگر آپ scope دیکھ لیں گے اس میں زیادہ کوئی چیز نیس میں اس نے بڑا کلیر بتایا ہو کہ auditor کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے non compliances کو identify کرنا but auditor کی ذمہ بن جاتی ہے ذمہ نہیں بنتی auditor کے اوپر آ جاتی ہے اپنی understanding کو develop کرنا یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کیوں بچا کے رکھنا کیونکہ کچھ ایسی ہم اس کیس کے رگارڈی کو اس پیس ورڈنگ نہیں لکھ جاتی لیکن again this is presumed کہ آپ کی ذمہ نہیں ہے again same جس طرح fraud کے بارے میں auditor کی ذمہ داری ہے اسی طرح laws regulation کے بارے بھی same auditor کی ذمہ داری وہی ہے اب ذرا اس کے اوپر آئیں اب اگر دیکھیں گے تو scope ہے scope آپ read کا لی جی گئے اس میں کوئی چیز نہیں ہے responsibility of auditor والے paragraph جلدی جلدی go through کریں paragraph 4 5 6 آپ بس bird eye view لینا ہے فوری طور پر آپ نے scope cover کرنا ہے ایک دو منٹ کے دیڈکٹ non complicit with laws and regulation یہ کہاں لکھا ہو ہے paragraph 4 میں لکھا ہے paragraph 5 میں کہتا ہے پھر اس نے اسی paragraph کے اگر آپ آئیں جہ پھر 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 کی تو اس میں لکھا ہوا in the context of laws and regulation the potential effect of inherent limitations on the auditor ability to deduct material statement are greater for such reason as follows وہ کہتا ہے inherent limitation جو ہوتی ہیں یعنی آپ کیوں deduct نہیں کر پاتے laws and regulation کی non complicit کو تو اس نے 3 point آپ بتا دی ہیں point one point two point three paragraph five کے اندر ہیں جی وہ کہتا ہے there are many laws and regulation relating principally to operating aspects of the entity وہ کہتا ہے کہ operating aspects کے اوپر کئی laws and regulation ہوتے ہیں جن کا کوئی direct impact نہیں ہوتا finance statement کے اوپر پھر کہتا ہے some time آپ پوری planning کے ساتھ نون کپس کھر رہی ہوتے ہیں کہ ہم نے چھپا کے رکھنا تو جب چھپا کے رکھتے ہیں تو اگر وہی بات نے kluyen ہو جاتی ہے تو اس کو ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے same like fraud جب فرار تھا اس ترہا یہاں پہ بھی آتا ہے whether an act consumed non compliance is ultimately a matter to be determined by a court or other appropriate authoritative body some time کیا ہوتا کہ آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں non compliance آپ نکال بھی لیتے تو klient آپ کیا کہتے ہے بھئی اگر مجھے FBR کچھ نہیں کہہ رہا اگر مجھے CCP کچھ نہیں کہہ رہی تو پھر آپ کون ہوتے مجھے کہنے والے بات سمجھے تو یہ بھی ایک انہینٹ لیمیٹیشن موجود ہوتی ہے ساتھ آپ کو لنگ کر بتا دے بیٹا یہ پوائنٹ آئیزہ 240 کے بار میں ڈسکس کرنا بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا آگے چلیں یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے پیر گراف 6 ہے کہتا ہے دیس آئی اسے دیس ٹھنگوش دارٹر رسپانسبیلٹی ان رلیشن تو نون کمپلائنس with two different category of law and regulation یہ دو کون سی ہیں جن کا direct impact ہے اور جن کا direct impact فانیش statement پر نہیں اس continue the business are to wide material penalties ٹھیک کہتا ہے کچھ ایسے laws and regulation جن کی direct impact تو نہ ہو لیکن اس کے وقت آپ اپنے business کو ہی نہ چلا سکتے ہوں یا کیا کہتا آپ کے اوپر major fines and penalties لگتی ہوں تو پھر بھی آپ کو follow کرنا پڑ سکتا ہے اس پیپر میں یہ سوال آسکتا ہے کہ auditor کیوں understand لاز and regulation کو یہ سوال آسکتا ہے نا حسن کی سنیریو کے اندر ان بیلڈ کر دے کہ why it is necessary to obtain understanding of laws and regulation when there is no responsibility of auditor to identify or deduct the non compliances تو پھر آپ یہ بتائیں گے کچھ بات پھر آگے جی اس کے آگے requirements ہیں requirement میں آتا ہے the auditor consideration of compliance and evaluation اس کے لئے آپ کس طرح سے لیتے ہیں جنرل understanding کو کس طرح سے build up کرتے ہیں آپ وئی client سار meeting کو پڑھ لیتے ہیں آپ client کے structure کو دیکھ لیتے ہیں آپ client environment کو دیکھ لیتے ہیں پنے when non compliances identified are suspected اگر non compliances identified ہو جائیں یا suspected ہو تو پھر آپ کے ساتھ deal کریں ان کے ساتھ آپ کیوں یہی بات وہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہیں پھر communication کے اوپر points ہیں communication کس طرح سے کرنی ہے تو آپ اس سکوپڑ رہیں گے تو یہ آپ کا complete ہو جائے گا time کیا کمünکیشن میں ایتکل جو آگیا ہیں اس میں بیست رہی ہیں جب آپ non compliances identify کرتے ہیں تو سب سے پہلے ریالیمنٹ پرسن ہوتا ہے بتانے کے لیے ہائر منیجمنٹ ہوتی اگر وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں وہ کمünکیٹ کریں دو چار گرنس کو کمünکیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ اس non compliances کو کیا کر لیں آپ ٹھیک کر لیں اور اگر وہ non compliances کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر شاید میں اس کو ریپورٹ نہ کروں لیکن اگر وہ non compliances کو ٹھیک نہیں کرتے پھر کیا کروں گا پھر مجھے ریپورٹ کرنا پڑے گا جی میٹا پریویس آرڈ ریپورٹ سے کوئی اگر ریپورٹ کے اندر اس نے کہیں پہ اس کو پر ڈالی ہوئی ہے یا اس کے ریگارڈنگ کو اس نے پیراگراف ڈالا ہوئی تو پھر ہی آپ ریپورٹ سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ لوگ نے مجھے بتانی ہے اگر آپ لوگ اشورنس دے رہے ہوں اگر آپ ڈی ون کی لیکچر میں چلے جائیں ہم نے اس کے دس کیا تھا کہ آپ کو پوائنٹ ہی اس لیے کیا جائے کہ آپ اشورنس دے دیں کہ ہم کسی سپیسیوک لا ریگلیشن کی کپلائنس میں لگے گا ہاں اس کے اوپر دو لگ سکتے تھے اور دوسرا کون سا تھا 3000 سیریز میں کہتا ہے کہ آپ کا آرڈٹ 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 یہاں پہ جو ڈسکیشن آرڈٹ 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 historical financial information کا ہو رہا ہے میں کہوں گا کہ اس میں تو میں اس کو understanding کے حد تک تو understand کروں گا laws and regulation کو but i am not giving an opinion on that area specifically i am not giving the assurance کہ laws and regulations ہی apply ہوئے ہیں i am not giving the assurance there is no known compliance with laws and regulation historical financial statement کا audit کے دوران ہماری جمداری یہ چیزیں نہیں ہیں but if we are appointed to conduct audit of other than historical financial information other than historical financial information کیا ہوگا for example آپ کو point کیا جاتا ہے کہ آپ eo bik act کے compliance میں ہیں یا نہیں ہے آپ اس کو پرشورس دے دیں آپ پنجاب industrial development act کو apply کر رہے ہیں ٹھیک طریقے سے یا نہیں کر رہے آپ اس کے پرشورس دے دیں so if you are giving the assurance other than historical financial information تو پھر eyes are two fifty اس کو پر cross ہے پھر کہاں پہ چلے جائیں گے وولیم ٹو کے اندر eyes are is 3000 میں چلے جائیں گے وہاں پہ جاک اس کو دیکھیں گے یا آپ کے پاس forty four hundred ہے agreed upon procedure والا وہاں پہ بھی اس کو cover کا سکتے ہیں پاس سپر میں اس کو پر ایک سوال بھی آیا ہوگا ہے اس میں یہی سوال آیا ہو کہ آپ کو ایک child labor کی child labor کی ایک company ہے تو کہتی ہے کہ ایک باہری company ہے اس نے آپ کو hire کیا ہے کہ یہ local company ہے جو export کرتی ہے ان کو ان کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ child labor تو نہیں کرتے child labor تو انہوں نے ہائی نہیں کی ہوئی اور child labor کے acts جو ہیں وہ applicable ہیں یا نہیں ہیں یہ health and safety کے جو act ہیں وہ properly follow کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب آپ کی scope ہی change ہو گیا ہے scope of services change ہو گیا ہے اب آپ نے historical financial information پہ اپنی opinion نہیں دینی آپ نے opinion کس پہ دینی ہے other than historical financial information وہ کیا ہے health and safety کے laws ہیں اور دوسرا child labor کے laws ہیں clear ہوئی بات نہیں ہوئی یاد آیا کچھ اب نہیں یاد آیا یہ دیکھیں یہ linking یہ confluence کو دور کر کے چلنے ہے ٹھیک ہوگی clear oh کیوں گے نا پھر انہوں نے ختم ہوگی اچھا وہ impact ختم ہو جائیں گے نا اگر آپ وہی بات ہے اگر fine بنتا تھا آپ نے fine جمع کر آ دی ہے آپ کی penalty بن دی تھی آپ نے penalty جمع کر آ دی ہے اگر آپ کو disclosure دینا چاہیے تھا disclosure دلوا دی ہے تو these are the non-complaincies اور ستا ہے آپ آپ خود نہ communicate کریں آپ management کو کہیں کہ آپ خود communicate کریں آگے authorities کو بیٹا میں بتاتا ہوں نا reverse نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کیا کہیں گے management کو کہیں گے کہ آپ authorities کو بتائیں تو management authorities کو بتا دے گی اگر نہیں بتا دے تو پھر ہم بتا دیں گے clear ہوگی بات ڈانے جی okay اس میں کوئی issue problem اگری سٹینٹ پہ چلیں جی آپ aid of reading کرنا چاہتے تو کل نے دو چار department لگا کے ڈی جی report on legal and other regulation requirements وہاں پہ ہم opinion دے رہے ہیں کہ compliant ہے یا نہیں ہے وہاں پہ آپ کسی چیز کے opinion دے رہے ہیں آپ اسی چیز کے opinion دے رہے ہیں جب آپ کہہ دیں گے کہ non-compliant ہے تو وہ report automatically کسی authority کے پاس وہ اگر اس میں آپ نے user restriction نہیں ڈالی ہوئی تو پھر کوئی بھی اس کو use کا سکتا ہے تو that is your statement na کہ وہ non-compliant ہیں یہاں پہ میں کہہ رہا ہماری ذمہ داری نہیں ہے identify کرنا یا deduct کرنا ذمہ داری management کی ہے لیکن اگر آپ کو during the audit کوئی non-compliant identify ہو جاتی ہے تو پھر ہم توس charge governance کو discuss کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس کو ٹھیک کریں اور اس کے relevant جو بھی action لینے وہ لیں لے لیتے ہیں ٹھیک نہیں لیتے تو پھر آپ اس کے اندر اپنے involvement لیں گے ڈان جی آگے چلتے ہیں اگلے area کے اوپر آج ہماری class 8 o'clock تک چلے گی جوی تو بس اس کو جلدی جلدی ہم لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو آج کا target ہے وہ complete ہو جائے special consideration میں 3 point لکھے ہوئے inventory count ہے legal matters ہیں contingencies پہ کیا کام کرتے ہیں اور operating segment پہ کیا کام کرتے ہیں even i am assuming کہ آپ لوگ اپنے CAF level کے اوپر اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ کے آئے ہوں گے but again these procedures are written in the eyes so i believe کہ میں آپ کو تھوڑا سا brief understanding دے دوں پھر اس کے بار میں آپ کو بک کے اوپر ان کو highlight کروا دوں کہ یہ procedures کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو your life will be a little bit easy آپ کو تھوڑی سے آسانی ہو جائے گی پیپر میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی question آ جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ بک میں سے دے کر لکھ سکتے ہیں even you are not prepared for those procedures so there are three main areas or concerns where we are going to discuss the one is inventory count legal matters or contingencies and the third is the reporting segment so let's start with the inventory count you can but again question is so let's start with the inventory count inventory count ایک بڑا common procedure ہے جو آپ لوگ بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی audit forms کے اندر even you are not in the audit department you are in taxation you are in advisory function but at the year end there is a shortage of resources so what we do we engage all of the departments to conduct the stock count same is same case in this same same is this case اب اس میں کیا ہے جی problem identification کے ہے year end کے اوپر stock count کرنا اب یہاں پہ پوائنٹ دیکھ لیں اگر inventory count کی بات کرنے تو inventory میں کیا کیا consideration دا سکتی ہیں inventory count میں دو تین points آ سکتے ہیں پہلا point آتا ہے جی کہ آپ نے year end پہ stock count کرنا ہے دوسرا point کیا آ سکتا ہے not at year end اب دیکھیں اگر company ہے اس کا year end ہے 30 جون تو ایکسپیکٹڈ کب بیک اس کا stock count کب ہوگا کب ہوگا فج لیک ہو جائے گا سیم ڈے پہ ہو جائے گا ایک دن کے گیپ کے ساتھ ہو جائے گا دو دن کے گیپ کے ساتھ ہو جائے گا تین دن کے گیپ کے ساتھ ہو جائے گا تو ultimately you are conducting your stock count within the one week from the end of your financial year اس نہیں ہے جی اب again میں نے یہاں پہ دو پوائنٹ لکھے ہیں you are able to conduct the stock count at year end and you are not able to conduct the stock count at year end آپ stock count کیوں نہیں کر پائیں گے year end کے اوپر very good کہ ہماری point میں لیٹ ہوئی ہے اور کیا اور ریزن ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ complete پورا count ہے جی تو پھر آپ نے client کی پکڑا تو کہتے ہیں جب آپ نے resources چیک کیے تھے client کو select کرتے وقت یاد آیا team competences team کی availability resources کی availability so we are not good at the planning stage میں پھر یہ نہیں کہوں گا تو پھر کیا ہوا وہی آپ pandemic آگیا log don't luk گیا government نے کوئی جانے نہیں دیا تو you are remain unable to conduct the stock count at year end آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے 25 جون کو log don't luk گیا government نے کہا ہے جی کہ کوئی office کھولنے کی جازت نہیں ہے کسی طرح کی سفر نہیں کار سکتے local transportation بھی سفر نہیں کار سکتے private transportation بھی سفر نہیں کار سکتے کیا کریں گے کیا آپ کے control میں چیزیں ہیں نہیں so what we will do we remain unable to conduct the stock count at year end اس case میں ہم کسی طرح سے deal کریں گے کسی طرح سے deal کریں گے وہ یہاں پہ ہے اگر دوسرے سوالات ہے کہ year end کے اوپر ہمیں allow ہو جاتا ہے stock count کرنے کا کوئی problem نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے اگر مجھے allow ہو جاتا ہے تو پھر میرے پاس دو options بنتی ہیں کیا stock in company premises ہیں یا stock کسی third party کے پاس ہے دیکھیں دو station بنی inventory count کرنا ہے year end پہ کریں گے year end پہ کرنا ہے allow ہو گیا ہے تو there are two options the one is stock is in the company premises and the stock is with the third parties کوئی بتا سیں third parties کیوں کون ہو سکتی ہیں order کر دیا ہو گیا ہے پھر یہ IFRS 15 کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے special orders ہیں آپ کے special آپ کی کچھ چیز بنتی ہے اور وہ آپ کے لیے ہی بنتی ہے تو اگر آپ اس کو پہا IFRS 15 کی very good implication بڑا اچھا point نے ریس کی ہے تو میں اس کو سادھا IFRS 15 کو بھی لنک کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے special order بنا کے رکھ لیئے اپنے پاس اب ذرا اس سے تھوڑا art کے example ہے تو آپ پہلے اس کو ویلنک کر لیں یہ مارکر میں نے صرف آپ کے لیے بنائے ہیں دو مارکر یہ بنا کے میں نے اپنے stock میں رکھے ہوئے یہ کیا میرا stock ہے یا آپ کا stock ہے کس کا stock ہے seller کا stock ہے یا بائر کا stock ہے کس کا stock ہے بائر کا stock ہے بائر کا ہے اب دیکھیں یہ stock کس کا ہے بائر کا پڑا وہ کس کے پاس ہے تو یہ کہاں پہ آئے گا اب کیا جو seller ہے اس کی کیا sale ہے یہ دونوں دونوں مارکر اس کی sale ہو گئے کیوں لازمی تو نہیں ہے تو یہ کیا reason ہوئی بھائی آپ نے order to order to sell بنایا ہوا ہے special آپ نے purpose کو چیف کرنے کے لیے order بنایا ہوا ہے there is no alternative use of this marker marker کا alternative use ہے beta performance application satisfied ہوگی نا میرا آپ کے ساتھ agreement تھا کہ میں آپ کے لیے دو مارکر بنا دوں گا اور میں نے آپ کے لیے بنا کے اپنے premises میں رکھ لی ہیں so it's your responsibility to take back these markers آپ ان مارکر کو خود اٹھائیں آکے میری زمداری نہیں ہے میں نے آپ کے لیے آپ کی specification پر بنا کے رکھ دی ہیں and these are specific goods اور specific goods کس کے لیے customer کے لیے so these are the sales sales of the seller and purchase for the buyer اگر buyer کی purchase بن گی ہے seller کی sale ہو گی ہے تو stock کے اوپر risk and reward کس کے ہے buyer کا تو کہاں پہ پڑا stock very good tall man fetching آپ نے material بھیجا اس نے بنا دیا material بھی آپ کا وہ صرف آپ کو services perform کر کے دے رہے تو آپ دیکھیں ultimately risk and reward کس کے ہے اس کو determine کرنا ہے پھر چلیں اس کے اوپر آپ کے پاس اپنے ویئر اس میں جگہ نہیں تھی آپ نے material بنایا اور آپ نے بنا کے کسی اور کو بے دیا یہ بھی position بن سکتی ہے پھر کیا ہو سکتا ہے sometime آپ کے custom clearance کے لیے custom departments آپ کے stock کو hold کر لیتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے وہ آپ کو release کرتے جاتے ہیں آپ اس کے لحاظ سے custom duties pay کرتے جاتے ہیں آپ کے پاس payment نہیں تھی custom duty pay کرنے کے لیے آپ کے پیسے نہیں تھی custom duties کو پی کرنے کے لیے تو اس نے اسی stock کو اپنے پاس رکھ لیا آپ کو اس کے اوپر certain fee charge کر دیتا ہے پھر اس کے بعد کرتا ہے کہ وہ اپنا ایک مقدم بٹھا دیتا ہے اپنا ایک party بٹھا دیتا ہے تو آپ اس کو payment کرتے جاتے ہیں اور وہاں سے stock کو release کرتے جاتے ہیں اب اس پر دو options ہوتی ہیں sometime وہ آپ کی company کی premises میں آکے بندہ بیٹھ جاتا ہے اور company کی premises میں ہی stock پڑھا ہوتا ہے لیکن ہوتا third party کے پاس sometimes کیا ہوتا ہے کہ وہ custom crutches میں پڑھا ہوتا ہے تو crutches جو بھی ports ہوتی ہیں وہاں پڑھا ہوتا stock یہ بات سمجھا رہی ہے example سمجھا رہی ہیں یا نہیں سمجھا رہی اب اگر میرا stock third party کے پاس پڑھا ہوا ہے تو پھر میں بھ July سمپل سانسر اگر company کے premises میں پڑھا ہوا تو stock اون جا کے کر لیں گے اور اگر company کی premises میں نہیں پڑھا ہوا تو پھر کیا کریں گے جا کے third party کا stock اون کر لیں گے اگر third party کا stock اون میں نہیں کسکتا تو پھر کیا کروں گا پھر کیا کروں گا very good confirmation لے لوں گا کس سے third party سے لے لوں گا پھر کیا کسکتا اور بتائیں دیکھیں میں خود جا کے اوڈ کر لوں میں ہمانا میں ایک تھرڈ ارڈیٹر کو ان اوال کر لیتا ہوں میں کہہتا ہوں جی میں ارڈیٹر ہوں کمنی کا سٹرچالی آڈیٹر ہوں کوئی بار نہیں میں ہمانی ترڈ ارڈیٹر انگیج کیا جو تھرڈ پارٹی پہ جا کے اوڈ کر کے آئی، ایناڈر آڈیٹر ان ایناڈر آڈیٹر ہونڈ پارٹی کا آڈیٹر سے ہی آپ کہہ رہے ہو نا آپ نے اسپیشل ایک تھرڈ پارسن کو کہا دیا میں نے ان کو کہہ دیا جی کہ میں اس کمپنی کا آڈٹ کر رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ مجھے اس کمپنی کا سٹاک اونڈ کر کے بتا دیں کہ ان کا کتنا میٹیریل پڑا ہوگا یہ وہاں جائیں گے یہ وہاں جا کے کام کریں گے یہ وہاں پہ جا کے سٹاک اونڈ کریں گے سٹاک اونڈ کر کے مجھے رپورٹ کر دیں گے انہوں نے جو آڈٹنگ سٹینڈرڈ فالو کرنا ہے ہوئیز ہی یہ کون ہے یہ کون ہے یہ یہ تھرڈ آڈٹر ہیں میں کون ہوں میں سٹیٹری آڈٹ ہوں he is another آڈٹر وہ کس 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 پرپس کے لیے سپیشل پرپس کے لیے کس کام کے لیے تھرڈ پارٹی کپ سٹاک اونڈ کرنے کے لیے میں کون سٹینڈرڈ فالو کروں گا اس کے لیے دیکھیں there could be certain other areas تو جو main communication ان کے ساتھ کرنی ہے ان کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا ہے مجھے وہ آئیزہ 600 میں جا کے دیکھنا پڑے گا جہاں پہ گروپ آڈٹر کی بات آتی ہے نا تو in that case you are the group آڈٹر وہ ہوا کہ third party کو involve کرنا ہے کسی حد تک group آڈٹر والا area یہاں پہ لگے گا یعنی کہ یہ scope کہاں پہ چلا جائے گا 600 کے scope میں چلا جائے گا for statutory auditor میرے لیے کون سا standard follow کرنا ہے 600 کون سا follow کرنا ہے کیوں 600 میں group consideration کی بات کرتا ہے component auditor کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے وہ بات کرتا ہے تو 600 ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے third person کو auditor پوائنٹ کر دیتے ہیں if you have to communicate with another auditor so you will follow آئیزہ 600 تو یہ وہاں کے scope میں لکھا ہویا لیکن اس کے ساتھ لنک ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو یہاں پہ اس کو correlate کروا دی ہے بیٹا اگری ڈپان تو ان کے لیے ہوگا نا وہ اگری ڈپان procedure مجھ پر فارم کر کے دے رہے ہیں اگری ڈپان statutory auditor کے لیے تو نہیں ہے وہ تو ان کے لیے ہے میرے لیے کون سا standard follow کرنا ہے یعنی میں نے ان کو communicate دیکھنا میں نے ساتھ سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کیا competent ہے کیا ان کے پاس skill set ہے کیا یہ کام کر سکتے ہیں کیا یہ timely report follow کریں گے کیا یہ میرے ساتھ جو license create کریں گے کیا ان کے objectivity ٹھیک ہے کیا یہ independent ہیں یہ ساری باتیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں اچھا بولیں کہاں لکھی ہوئی ہیں آپ auditor ہیں آپ نے مجھے hire کیا کہ بھئی یہ third party ہے وہاں پہ stock on کر کے ہیں آپ میری hiring سے پہلے کیا سوال سوچیں گے آپ آپ اس company کا audit کر رہے ہیں آپ نے مجھے اس company میں بھیجنا ہے audit کرنے کے لیے inventory کا آپ مجھے hire کرنے سے پہلے کیا چیزیں دیکھیں گے میری competence دیکھیں گے میری capability دیکھیں گے میری independence دیکھیں گے میرے ساتھ communication جو کرنی ہے وہ دیکھیں گے یا بیسی کر لیں گے selection دیکھیں گے جب سارے کام ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آئیزہ six hundred میں لکھے ہوئے ہیں بہا سمجھیں گے اب جائے کہ this is a correlation آپ پیپر میں اگر آ جائے آپ پیپر میں دو طریقوں سے آ سکتا ہے پیپر میں آ سکتا ہے you are the third auditor and I am the statutory auditor اب بتائیں کہ statutory auditor کے ساتھ communication کرتے وقت کیا کہا چیزوں کو ذہن میں لکھے گا بیٹا agreed upon procedure کس کے لئے ہیں third person کے لئے وہ depend کرتا ہے وہ depend کرتا ہے آپ اس کو other than historical financial information اندر cover کر لیں آپ agreed upon me cover کر لیں but for statutory auditor میں کون ہوں میں statutory auditor ہوں تو مجھے کس کو follow کرنا ہے آپ پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک company کے اوپر stock on پڑا ہوئا ہے آپ کوئی اور procedure نہیں لگا سکتے تو you have decided کہ آپ third person کو third auditor کو یا another auditor کو involve کریں گے تو بتائیں procedures کیا ہوں گے what procedures you will follow تو کیا کریں آپ کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے six internet کھولیں وہاں پہ سارے procedure لکھے میں component auditor پہ کیا لگائیں گے وہ copy کر کے اس پہ لگا دیں بہا سمجھیں میں سب آپ کو station لے کے جانتے تھا تو یہ پیپر میں ٹیسٹ نہیں ہوا کبھی اس طرح سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے ہم اس کی رپورٹ کے سیاد تک دیکھ سکتے ہیں ملہب again that could be that in that case the report is not independent from the management دوہ ڈیپینڈنسی آ جاتی ہے پھر بھی انٹرنال آڈکیسین کی سیاد تک تو auditor has to be independent so we may or may not be rely on that report ہم اس پہ کریں گے یا نہیں کریں گے that depends لیکن آپ کے پاس procedure اب دیکھیں آپ اب ultimately simple سی بات ہوئی نا کچھ جا کے stock und کر لو confirmation لے لو پھر کیا دیکھا ہم نے another auditor involved کر لو اسے کام کروالو اور کیا کر سکتے ہیں سوچیں نا اور کیا کر سکتے ہیں third party پہ stock und stock پڑا ہوئے ہیں آپ کس سے verify کر سکتے ہیں جب آپ نے جب آپ نے سنیں جب آپ نے goods ان کو dispatch کی تھی ان کے اپنے پاس save کر لیں تو میں نے کیا good dispatch note بنائے تھا کیا میرا ان کے ساتھ agreement ہوا تھا تو کیا میں agreement دیکھ سکتا ہوں اچھا مجھے management کہتی ہے کہ میری hundred ton کی quantity third party کی پاس پڑی ہے hundred ton کی quantity third party کی پاس پڑی ہے میں کہتا ہوں یہ hundred ton کو آپ نے کس طرح سے بیجا میں نے کہا جی تین shipment تھیں 33 ton کی تین shipment تھیں جو میں نے اس کو تین دفعہ میں بیجی ہیں اس shipment کے لیے میرا OGP بنا تھا one two اور three یہ تین OGP بنے تھے اور یہ تین کو quantity کو دینے کے لیے یہ میرا agreement ہے آپ agreement دیکھ لیں اور dispatch دیکھ لیں کہ میں نے ان کو good dispatch کی ہوئی ہے کیا آپ اتنی بات پر بات مان لیں گے اس کی کہ ٹھیک ہے خواستہ اس کو sale بھی کر دی اور پھر پھر آپ کیا کریں گے very good آپ دیکھیں کہ آپ صرف ان کو good بھیجی تھیں تو آپ واپس سے ہی مگوانی third party کے پاس talk رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں goods آپ سے goods آپ سے بولیں goods آپ سے کیا کروں گا واپس مگا لوں گا تو جب goods واپس آئیں تو پھر کیا document بنا good received note بنا good received note بنا تو جب آپ کے پاس یہ document بن گئے یہ کب بنے جب آپ نے اپنی goods کو اس کی premises میں بھیجا جب آپ کا agreement اس party کے ساتھ ہوا پھر کیا ہوا پھر آپ نے goods وہاں سے واپس مگائی تو پھر subsequently goods received in the company premises تو جب goods receive ہوئی ہیں وہ کہتا ہے کہ subsequent to year end جو goods receive ہو چکی ہیں ان کو جا کے دیکھیں کہ کیا واقع goods receive ہوئی ہیں یہ نہیں ہوئی if the goods are still not received in that case you can get the confirmation from the third party اب پھر اگر confirmation بھی نہیں آتی goods بھی subsequent to year end نہیں آتی this means the goods have been sold goods sale ہو چکی ہیں پھر آپ اس میں پھر فردر procedure لگائیں گے اس ساتھ اس کو deal کریں گے so that's all for the third party stock third party پہ یہی کام ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں آپ بگ میں کھول کے پڑھیں گے تو یہ as it is لکھے ہوئی ہے third party کے جو auditor سے بھی بیٹا تو وہی میں نے اس میں کہا دیا ہے نا اچھا ان کی auditor سے ہاں کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی working کی بھی ہے تو وہ تو ultimately confirmation ایک طریقے کی ہوگی ٹھیک ہوگی اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ company کے اپنی premises میں ایک stock پڑھا ہوئی پھر کیا کریں گے پھر جا کے سب سے پہلے management کے controls کو سمجھتے ہیں controls کیا لگے ہوئے ہیں controls regarding management کے اپنے stock on management خود کسی طاق on کرتی ہے یہ بڑا important question ہے کہ management کا اپنا stock on کا procedure کیا ہے management کی locations کیا ہیں دیکھیں نا مجھے پتا ہو سب سے پہلے مجھے یہ پتا ہو چاہیے company کی locations کون کون سی ہیں جہاں پر stock پڑھا ہوئی اچھا stock کی nature کون کون سی ہے ہر جگہ کے اوپر quantity کتنی کتنی پڑھی ہوئی ہے custodian کون کون ہے management خود کسی طاق on کرتی ہے اگر کرتی ہے تو کیا physical control گائے میں ہے اس premises میں اچھا management obsolete item کو کسی سے identify کرتی ہے management اپنے stock count کے اندر اگر کوئی difference آ جاتا تو اس کو کسی سے reconcile کرتی ہے پہلے ان چیزوں کے باری منٹ standing لیں گے اس کے بعد آپ اپنے stock count کی working کریں گے وہ stock count working کیا ہوتی ہے آپ کے پاس دو options ہوتی ہیں list to floor اگر میں بات کروں i had this list in my hand اور اس میں hundred items آ رہے ہیں what i am doing i am selecting item number one میں کہتا ہوں مجھے item number one دکھائیں کہاں پڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے item number one دیکھیں یہ اس rack میں item number one کی یہ code لگا ہوا ہے اس میں یہ تنی quantity پڑی ہے یہ count کر کے دکھا جاتا ہوں what i did i selected an item from the list and search into the floor جہاں سے دیکھا اور جہاں پڑا ہوا تو وہاں پہ جا کے دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں list to floor دوسری option کیا ہو سکتی ہے میں سرپرائز وزرٹ کر رہا ہوں میں ایک rack کے پاس ہی گزرتا ہوں اس rack کے اوپر لکھا ہویا کہ یہ item code میں کہتا ہوں اس item code کو مجھے ادھر پورا کراؤ اس بندے نے پہلے stock دیکھا اس نے کہا جی item code number one two three اس میں one thousand item پڑے ہیں اب اس نے مجھے بتایا one thousand item پڑے ہیں میں کہاں کروں گا میں list پکڑوں گا میں اس item پہ آؤں گا اور item دیکھوں کہ one thousand پڑے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے floor to floor to list آئے ہوں تو ایک میرے پاس option کیا ہوتی ہے list to floor اور دوسری کیا ہوتی ہے floor to list ہوتی ہے ایک کو پی سے شوک کرتے ہیں اور ایک کو پی ڈیش کے ساتھ denominate کرنے کے لئے کس طرح بیٹا آپ کی judgment ہے آپ نے اپنے procedure کو unpredictable رکھنا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ سکے آپ unpredictable ہوں آپ جاتے جاتے کہہ دیں مجھے یہ دکھا دو یہ دکھا دو یہ دکھا دو یہ والے در لکھا در دکھا دو یہ تو آپ کی judgment ہے آپ جس سمجھ اس کو لے کے چلنے آپ یا stock count کریں وہی procedure ہے understanding لیں گے control دیکھیں گے management کا procedure دیکھیں گے خود stock count کریں گے difference کوئی ہوا تو اس کی reconciliation بنا لیں گے اور management سے کہیں گے بھائی ok کر دی ہے practical اس نہیں ہوتا ہے نا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا ہے آپ لوگوں نے stock count کیا ہے نا اس طرح ہی باتیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں یہی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ملتی جلتی اس طرح باتیں ہوتی یہ standard میں لکھیں گے اب دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر میں year end پر stock count نہیں کر پایا پھر کیا کروں اچھا پھر یہاں پہ دو options بنتی ہیں اگر میں year end پر stock count نہیں کر پایا تو کیا subsequent میں کر لی ہے subsequently done subsequently not done اگر سبسکرنٹی ہو گیا پھر کیا کریں گے اگر میں year end پر stock count نہیں کر پایا تھا year end کے بعد جا کے stock count کر لی ہے کیا کریں گے backward working کریں گے آپ یاد کریں introduction to accounting introduction to accounting کے اندر جو inventory کا topic ہے وہ اس کو یاد کریں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ year end کے بعد stock count ہوا یہ during the period purchase ہوئی ہیں یہ during the period sale ہوئی ہیں اب بتائیں 30 jun پر کلنا stock count ہوگا یہ سوال آتا تھا نا اچھا اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ کام کریں گے یہاں پہ آپ دو طریقے دو کام کریں گے ایک quantitative moment بھی ہو رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کی value کے ساتھ بھی moment ہوگی quantitative moment کیا ہے for example میں کہتا ہوں کہ میں نے 10 july کو stock count کیا کب کیا جی 10 july کو item پڑھے تھے 1000 10 july کو item کنے پڑھے ہیں 1000 پڑھے ہیں اب 30 july سے لے کر کب سے 30th junior end ہے اور 10 july کو میں نے stock count کیا ہے 10 july کو پڑھا ہے 10,000 item پڑھے ہیں اچھا 30 july سے لے کر 10 july کے درمیان میں ہم نے sale کیا item 1000 اور purchase کیا ہم نے item 3000 دیکھیں اب ذرا سوچیں یہ جو 1000 sale کیے ہیں کیا وہ یہاں پہ exist کرتے تھے کرتے تھے نا اور جو میں نے 30,000 purchase کی ہیں کیا یہاں پہ exist کرتے تھے تو purchase کو کیا کریں اور sale کو کیا کریں بس ختم reconciliation بنا کے کر لیں اچھا اب سوال آتا ہے کہ auditor کیا کرے گا اس کے اوپر یہ تو reconciliation منگی ہے اس reconciliation کو بھی test کرے گا reconciliation کو test قصہ سے کرے گا اس کو کہاں سے verify کی ہے stocks کی report سے physically sales کے بارے میں کیا کرے گا sale کے لیے outward gate pass اور invices اور delivery چلان test کرے گا کہ واقعی یہ sale ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور purchase پہ کیا کرے گا g.r.n دیکھے گا good see note دیکھے گا inspection note دیکھے گا p.o دیکھے گا اور check کرے گا کہ کیا واقعی یہ item purchase ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے clear ہوگی جی بات کوئی issue کوئی concern کوئی problem اگر دیکھیں دو باتیں اگر تو same location پہ یہی stock سارا پڑھا ہوگا تو آپ کبھی بھی 100% stock on نہیں کریں گے آپ کیا کرتے ہیں آپ sample کی basis پہ stock on کر رہے ہوتے ہیں we are not performing 100% count ہم کیا کرتے ہیں for example آپ کہتے ہیں اس list میں ایک item آ رہا ہے اب management مجھے کہتی ہے جی جو list میں item آ رہا ہے یہ 5 location سے پڑھا ہوئے تو میں نے کہنا ہے location 1 پہ اس rack میں جو پڑھا ہو گنا دو وہ کہے گا location 1 کے اس rack میں 100 item پڑھے ہیں میں نے دکھاؤ کہتے ہیں یہ لے 1,2,3,4,5,6,100 اس 100 مجھے پورے کرا دیئے میں نے جو item select کیا کیا اس میں exception نکلی نہیں نکلی تو کیا ہوگا پوری population کو represent کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا sample کا مقصد کیا ہوتا ہے sample is representative of the whole population آپ نے sample کے اوپر کام کر کے opinion آپ کیا کہتے ہیں sufficient appropriate order evidence لی ہے تو ہمیشہ stock on آپ کا کس basis پہ ہوتا ہے sample کی basis پہ ہوتا ہے نہیں سمجھے آپ لگتا ہے 100% ہوتا ہے نہیں نہیں دیکھیں دو چیزیں اگر آپ آپ ان کے ایک advisors بھی ہیں تو پھر آپ اپنے internal audit function کے لیے 100% شاید perform کرتے ہو اسی کو آپ use کر لیتے ہو اپنے audit کے لیے but again اگر آپ you are just external auditor and there is no other responsibility on you تو you just perform the sampling آپ sample basis کے پر stock on کر رہتے ہیں 100% is not possible at all unless until quantum of the stock is not too much ہے اور management کہتی ہے کہ precious items ہیں اور آپ سونے کے اگر father stock on کرنے جاتے تو آپ نظر کیجیز میں دیکھنا ہے اس کے لیے لگ جائے گی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایک store کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں وہاں پہ 25000 items ہیں ہر item میں لکھ قسم کے material پڑا دو کیا آپ stock کر سکیں گے کبھی بھی نہیں کر سکیں سوی پروفارم دا سیمپلنگ ٹیکنیک اب اس میں ایک ایڈیشنل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو لنک ہوگی آپ کی منیجمنٹ ایکسپرڈ کے ساتھ جا کے آپ کو ویسے میں ایکزمپل دیتا ہوں کوئل ہے کوئل کوئلہ 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 اگر ایک اوپن یارڈ پڑا ہوگا ہے اور کم از کم 200 میٹرز تک کوئلہ پڑا ہوگا ہے 300 میٹرز تک کوئلہ پڑا ہوگا ہے تو میں اس کو کس سے میر کروں کہ کتنی کوئنٹی ہے اس کی ہائٹ سے پھر میں کیا ایک دمپر مگواؤں ساتھ ایک بڑا سکیل مگواؤں دمپر اس کو کہوں کہ سکیل کرتے جاؤ نوٹ کرتا جاؤں مینجمنٹ سے مینجمنٹ مجھے ڈاکومنٹ سم ٹائم دیکھیں اگر سیمٹ سیکٹر سیمٹ میں سائلو سائلو دیکھ آپ نے بڑے بڑے ٹینکی بنی ہوتے ہیں آپ بڑی لمبی سی ٹینکی بنی ہی ہیں یہ اس طرح کے سائلوز بنی ہوتے ہیں نوٹ کیا آپ نے یہ سائلوز ہوتے ہیں یہ اس میں دو طرح کے سائلو ایک ہوتا ہے سیمٹ کا سائلو ایک ہوتا ہے راہ میل کا راہ میل میں دو تین قسم کی راہ میٹیریل ہوتے ہیں اور سیمٹ کے اندر سیمٹ پڑا ہوتا ہے سیمٹ کو میں نے آپ بتایا تھا سیمٹ آپ بوریوں میں نہیں پیک کر کے رکھ سکتے اپنے پاس کیونکہ وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے بڑا ڈسٹراب ہو جاتا ہے مینجمنٹ انجینئر جاتا ہے میرے ساتھ سٹوک لے کہتا ہے بس دس میٹر دس میٹر سائلو ہے آٹھ میٹر ہمارا بیچ میں سٹوک پڑا ہوا ہے دس میٹر کا سائلو ہے اور آٹھ میٹر اس کا سٹوک پڑا ہوا ہے اب آٹھ میٹر میں کتنا سٹوک آتا ہے آپ دیکھیں اس کا شیپ کیا ہے نیچے سے اس طرح بھی ہے اس میں ہائٹ بھی ہے کونز بھی ہیں تو اس کی آپ اگر یاد کریں اپنے ماتھمیٹکس ٹول کو جو ممیشہ آپ نے ٹیچر کو کہتا مجھے بتائیں یہ کب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور مجھے آنسر نہیں ملتا تھا تو مجھے انجینئر نے بتایا کہ یہ کیوں ٹول ہوتے ہیں اگر انجینئر ہوتا وہ اچھا ماتھمیٹیشن بھی ہوتا اس بندے نے مجھے ساری کلکلیشن سکھائیں کہ کلکلیشن کرتے کس طرح سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر اپن یارڈ ہے بغیر کسی شیف پڑھا پھر کس طرح میر کریں گے اگر سرکل میں پڑھا پھر کس طرح میر کریں ساری باتیں یہاں پہ اپلائے ہوتی ہیں اور یہ اس کے لئے یوز ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے نارملی جو سب سے آسان فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لیند انٹو ویدت انٹو ہائٹ انٹو ڈینسٹی اب اگر ایک پائل پڑی ہے سو میٹر کی تو آپ سو میٹر اس کی لیند لے لیں گے اب کوششن آتا ہے ویدت تو آپ اپنے سیمپل کے اوپر دو تین جگہوں سے اس کی ویدت لے لیتے ہیں اور ان کو ایورج اوٹ کر لیتے ہیں پھر کوششن آتا ہے ہائٹ کتنی لینی ہے آپ کہیں پہ وہ ساتھ چار میٹر ہو کہیں پہ ایک میٹر ہو کہیں پہ زیرو تو آپ پھر وہاں پہ بھی ایورج کیا کونسیپ لیتے ہیں اور دنسٹی کیا ہوتی ہے لیک کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک کونٹی آ جاتی ہے وہ کونٹی کیا ہوتی ہے آپ کی فیزیک سٹاک آپ کہتا ہے کہ یہ جو کام ہیں یہ کرنے والے یہ کس کے کام ہیں ایکسپرٹ کے کام ہیں تو اب یہاں پہ آئیزہ پانچ سو بھی آکے لگ جاتا ہے آئیزہ پانچ سو بھی لگ جاتا ہے جب آپ مینجمنٹ کا ایکسپرٹ انوال ہو جائے آر ایٹر کے ایکسپرٹ لازمی آجاتا ایکسیمپل دیتا ہوں کیوں مجھے مینجمنٹ کے ایکسپرٹ کہتا ہے لیند انتو ویڈ انتو ہائٹ انتو ڈنس اتنی بنتی ہے تو کیا میں اس کی بات پہ آنک بند کر شکین کر لوں میں کیا کروں گا لئے مجھے اپنے آڈیٹر ایکسپرٹ کو انوال کرنا پڑتا ہے یہاں آئیزہ پانچ سو میں جا دوبارہ ڈسکس بھی کریں گے لیکن کورلیشن بتانے کے مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ جب فیزیکل سٹاک ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی منجمنٹ ایکسپرٹ کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہوگی جی اگر ہوتی ہے تو پھر اپنے اپنے ایکسپرٹ لیکی جاتے ہیں اس کے پھر اس کو کسی ہائر کیا جاتا ہے اس کے پر سیجور ہوتے 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 سکس ٹونٹی میں لیکن آگلی کلاس میں ڈسکس کریں آگی سٹاک آگی ساری دسکشن ہو گئی ہے اگر آپ ریکنسلیشن بنا لیں گے سٹاک آگی کر پاتے سکوپ لیمیٹیشن کس سے ڈیل کیا جاتا ہے سیم ڈیل کیا جاتا ہے اس میں اس کے لیمیٹیشن بھی اس سے زیادہ بات نہیں لکھیں بہت آدھ سپلین کر دیا آپ پڑھیں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے جی کلیر کوئی پرابلم کیا چیز کیوں بینک کیوں ہوگی بینک ایک سپیٹ ہے کہاں پہ کھا پہ کھا پہ بینک مقدم ہو سکتا ہے کش اگر آپ اس کے ہم ہم کس طرح چیز کو انڈسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں آگے جب میں کریٹیکل پروسیجرز آپ کو درافٹ کریں تو آپ کے ذہن میں میپ ہونا چاہیے ہم سٹارٹ کس طرح کرتے تھے اس طرح آپ نے لیگل کنٹیجنسیز پہ کام کرنا ہے آپ نے لیگل میٹرز کے اوپر کام کرنا ہے آپ کے ذہن پہلا سوال کیا آنا چاہیے آتا ہے وہ ہر کمپنی پہ ہوگا میں بلکہ ٹھیک ہے میں آم بات کریں کنٹیجنسیز کی لیگل میٹرز کی آپ کمپنی کے اوپر کچھ کیسیز جا رہے ہیں آپ انہیں اس کو پر کام کرنا ہے کس سے کام سٹارٹ کریں گے ساب سے پہلے کہہ لیں گے لسٹ آف لیگل کیسیز کی ڈیٹیل لے لیں 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 اور کونسی لیں 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 لسٹ آف لیگل کیسیز کی ان سے جا کے پوچھیں گے کیسیز کی انٹرسٹینڈنگ لیں کیس کون سا ہے کب سے شروع ہوا کب کنکلوڈ ہوا اگر نہیں ہوا تو کیوں کنکلوڈ نہیں ہو رہا مینجمنٹ کا کیا سٹانس ہے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ جا کریں گے دسکشن کریں مینجمنٹ کی انکوائری کریں مینجمنٹ کی انکوائری کے بعد کے ساتھ آپ کے پاس لسٹ آف لیگل کیسیز بھی آ چکی ہیں آپ لوگ مجھے پرسیجر ایک بتا دیں کہ میں کس طرح سے لسٹ آف لیگل ایڈوائز کی کمپلین نیس کو انشور کر سکتا ہوں مینجمنٹ نے مجھے دس لیگل ایڈوائز کئی ہیں میں کس طرح سے یہ انشور کر سکتا ہوں کہ دس ہی ہیں کس طرح سے کریں گے بیٹا کنفرمیشن سے پہلے آپ دیکھو آپ دس لیگل ایڈوائز بتائے ہیں تو آپ دس کو ہی کنفرمیشن بھیجو گے میرا کوئی دس کی جگہ پر پند رہ ہے آپ کس سے اس کو ایڈنٹیفائی کریں گے دس یا بڑا اچھا پروسیجر بتایا ہے کہ لیگل ایکسپینس کا جی ایل کو جا کے دیکھ لیں گے اور لیگل ایکسپینس کے اوپر ہنڈرڈ پرسن ووچنگ کر لیں گے میں ایکزمپل دیتا ہوں کیوں ایکزمپل دیتا ہوں کیوں آپ نے لیگل ایکسپینس کا جیل لیا آپ نے اس میں پیمیٹس کو دیکھا دیورنگ دائیئر پتہ چلتا ہے کہ ٹوئنٹی پیپل کو لیگل میٹرز کے رگارڈنگ پیمیٹس ہوئی ہیں آپ نے لسٹ کو بنانا شروع کر دیا اپنے ووچنگ سے پتہ چلتا ہے مسٹر اے بی سی ڈی ای 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 جی پتہ چلتا ہے کہ 15 پرسن ایڈنٹی ہو گئے آپ پندر لوگوں کو کیا ہوئی ہے پیمیٹ ہوئی آپ نے ذہن میں سوال آیا کہ میرے سے کچھ چیزیں چھپا لی ہیں کیا کریں گے آپ ووچرز نکل وائیں گے ووچرز کے بیک ایڈ پہ انوائس پکڑیں گے انوائس کے اوپر ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے کس چیز کے لی پیمیٹ ہوئی اس کو پڑھیں گے اگر وہ کسی لیگل کیس کے رگارڈ ہے تو اس کو میچ کریں گے اور اگر وہاں پہ بھی ایویلیبل کیس نہیں ہے اور وہ پارٹی بھی ایویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا والسٹ کی کمپلین نیس نہیں ہے دوسرے سوال کیا سکتا ہے میں نے ایک پیمنٹ ووچر نکلوایا اس پیمنٹ وچر کی بیک اینڈ پر انوائس نکلوای مجھے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی نے ایک کورپریٹ ایڈوائزری کے لیے اوٹسورسنگ کیوئی ہے اس کو ایک ریٹینرشپ کی فیس ہر مینے جاتی ہے وہ ان کا کام ہے میرا شیئر ریجسٹر ہوتا اس کو منٹین کرنا ان کا کام ہے میری جو سیٹیٹری کمپلائنس ہوتی ہیں فارمز فائلنگ ہوتی ہیں وہ کرنا تو آپ نے جب اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تو آپ پیچھے انوائس پر یہ باتیں لکھی ہی کہ فارم ٹونٹی نائن کی فائلنگ ہے فارم ٹھرٹی کی فائلنگ ہے جو بھی فارم زون کی فائلنگ ہے پھر اس کے ساتھ آپ کی سیٹیٹری کمپلائنس ہیں تو کیا آپ سمجھیں گے کہ مینیجمنٹ نے لیگل اڈوائزر کچھ چھپا لی ہے وہ نہیں ہے کہ مینیجمنٹ نے آپ سے کوئی چیز چھپا لی ہے تو وہاں سے آپ کمپلین ایس کوئی شور کر سکتے ہیں پھر کیا ہوگا آپ منٹ ساب میٹنگ پکڑیں گے لیگل کیس کمپلیٹ ہیں اور لیگل اڈوائزر پورے ہیں آپ منٹ ساب میٹنگ نکلوائیں اور منٹ ساب میٹنگ کے اندر اگر کوئی لیگل کیس کے بارے میں ڈسکیشن ہوگی تو وہاں پہ ضرور آ رہی ہوگی ظاہری بات ہے مٹیریل آئیٹم ہے لیگل کیس اگر کوئی نیا آیا ہے تو منٹ ساب میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہوگا بلکل ڈسکس ہوا ہوگا آپ میٹنگ نکل آئے وہاں سے جا دیکھ لیں اچھا پھر کیا ہوگا یہاں تک تو آپ نے لیگل کیس 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 کوئی بتایا ہوگا اس کمپنی پہ چار کیس چر رہے ہیں آپ کیا کریں گے ان چار کیس کو میپ کر لیں گے کس کے ساتھ لیسٹ آف لیگل کیس ساتھ جا میپ کر لیں گے تو بیٹا ہو تو جب ہم کیس بیٹھتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم یہ تین کیس کے بارے میں بتاؤ ہم کہتے ہیں آپ جو کیس دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں اس کی کنفرمیشن بیٹھتے ہیں اس کا بڑا ایک سپیسک باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی کلیر ہو گی بات ریپلائے نہ آئی تو فالو اپ فالو اپ کے بات بھی نہیں آتا تو سکو بیٹھتے ہیں ٹھیک جی میننیمین کو بھائی لے کے دے آپ لیگ ایڈوائزر رہے تو آپ کو نہیں ریپلائے کرتا سر بیٹھتے ہیں سپلائر یا کسیمر کو بیٹھتے ہیں بیٹھتا کمپنی کے ساتھ لیگ چاہر رہے ہیں کیا چیز ہے لیگ اگر لیگ ایڈوائزر چاہر رہے ہیں تو میرے کیسز وہ کیا دیکھے گا میرا کیس لگا ہو ہے اور میرا اپنے لیگ ایڈوائزر کے ساتھ لیٹیگیشن کیس چاہرہ ہے تو میں کتنا بے وقوف ہوں کہ میں اس کے پاس رکھا ہوا ہے میں کیس کے چینج نہیں کالوں گا لیگ ایڈوائزر آپ اگر آپ اپنے کیس لے لیگل ڈوائزر کے پاس جاتے ہیں اور لیگ ڈوائزر آپ پر کیس کھا دیتا آگے چلو جی تو بیٹا پھڑا بن جائے گا تو میرا لیگ ڈوائزر چینج ہو جائے گا پھر تو لیگ ڈوائزر ہی نہیں کوئی اور ہے اگر کیس دیکھ رہا تو بھی جی کریٹر نہیں وہ تو جب ڈیفرنس آگیا تو آٹومیٹک دیکھ لیگل کیس بات ہو وہ بیٹا یہ اس ٹوپک سے رگارڈنگ ٹھیک ہے جی آج ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی وہ کسٹمر بے شک وہ بھی تو کلائنٹ بھی نہیں دیتا تک انفرمیشن وہ وہ پر جا کر دسکس کریں ریپلائیز آئیں گے اچھا ایک چیز امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ کے پاس ایک ریپلائی آ جاتا ہے اس ریپلائی میں آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے آؤٹکام آف دا کیس آؤٹکام اگر ورچولی سیٹن ہے پرویبل ہے یا پوسیبل ہے اگر پوسیبل ہو تو پھر کیا کرتے ہیں پرویبل ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اور ورچولی سیٹن ہو تو پھر کیا کرتے ہیں پرویین کام ریکارڈ ہوتی ہے جب پرویبل آؤٹکام ہو کمپنی کے گینس ٹھانے کی اور جب پوسیبل ہو تو پھر کیا کرتے ہیں کنٹیجن لیابیلٹی کی طور پر دسپلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہو کی بات تو جو آئیس سیون کا کریٹیری ہے وہ بھی آپ کے لنک ہو جاتا ہے پھر مینجمنٹ کی ایکسپیٹیشن یہاں پہ دلوانا بہت ضروری ہوتی کیوں کیونکہ مینجمنٹ کی جو ایکسپیٹیشن ہے وہی آپ کی پرویین ہے مینجمنٹ کی ایکسپیٹیشن ہے وہی آپ کی کنٹیجن گا لے گی we are more than certain کے کمپنی اس کیس کو جی جائے گی کمپنی کے فیور میں آئے گا کمپنی کے گیس نہیں جا سکتا تو آپ اس ورڈنگ کو ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ورڈنگ امپورٹیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر وکیل کہتا ہے جی کمپنی نے کیس کیا ہوا تھا وہ کیس ایک کمپنی کا ریزول ہو گیا ہے یا کمپنی کے گینس ہو گیا تو باقیوں کے بھی گینس سننے فاظ جی آئی ڈی سی تھا گیس دویلمنٹ انفرسٹرکچر سیس جو جی آئی سی گیس انفرسٹرکٹر دویلمنٹ سیس ٹھیک ہے میرا خیال ہے پھر اس میں آخری آپ اس میں پوائنٹ ہے جو نین کیوں آرہی آخری پوائنٹ آپ ریٹنگ سیگمنٹ کا آپ ریٹنگ سیگمنٹ اس میں مشکل نہیں ہے سیمپل سی پروسیجر پڑھیں گے تو آپ اس کے سال لنک ہو کے سمجھ جائیں گا آپ ریٹنگ سیگمنٹ کو ایڈنٹیفائی کریں آپ ریٹنگ سیگمنٹ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے ایک سپیسی کریٹری ہوتا ہے وہ ریویو کی بیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انڈویڈیو کا کریٹری ہوتا ہے اگریگیشن کا کریٹری ہوتا ہے وہ مختلف کریٹری کی بیسی اس کو پر ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں ریپورٹیبل سیگمنٹ ٹھیک ہے جی ریپورٹیبل سیگمنٹ ٹھیک تھی کس ایڈنٹیفائی ہوئے یا نہیں ہوئے سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہوتا ہے پتہ نا ریپورٹیبل سیگمنٹ کچھ ہوتے ہیں بیٹا آپ لوگ پڑھا نہیں ہے میں ایک گروپ ہے گروپ کے اندر ایک ڈویوین ہو تو کہتا ہے کہ اگر کمپنی کنسولیڈیشن کر رہی ہے تو کنسولیڈیٹیڈ ایک سیگمنٹ ریپورٹ کا ڈسکلویئر بھی دے سیگمنٹ ریپورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کون کون سے بزنس کے سیگمنٹ ہیں جن کے اندر پروفارمس کر رہے ہیں ہر بزنس سیگمنٹ کے اندر اس کا پروفارمس بتائیں ہر بزنس سیگمنٹ کی ایس سیگمنٹ بتائیں فارس اپل ویوین جونٹ کی میری ریونیو ٹیمز کے ایکسپینس کے کاؤس کے اس میری دینم جونٹ کی جو بیلنش ایوک مجھے ہر طریقے سے بتانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کیا آتا ہے اگر سیل ہے پرچیز ہے تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ سیگمنٹ کا ریونیو کیا ہے تو الیمیشن کیا ہوگی سیگمنٹ جو آپس میں ریونیو ہوتا ہے سیگمنٹ میں تو آرہی ہوتی ہے لیکن آخر میں الیمیشن کا نیٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ آئی ایف ایٹ پڑھ لیں گے تو اس کے پرسیجر آپ دیکھ لیں گے مشکل نہیں ہے اور یہ مخل آپ لوگ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے اس کے بتاؤں یہ دو سٹینڈ میں شروع والے لیکچر میں کیوں چیزوں کو کچھ اشکار ہوں اس لیے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں اب جو آگے دو تین لیکچر ہیں وہ پرسیجر کی ڈیزائننگ کے اوپر ہی ہیں سمجھ سمجھ پرسیجر پرسیجر کرتے ہیں سب سے پہلے پرسیجر کو ڈیزائنگ کرتے ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے گروپ کے اندر پرسیجر بھیجے میں ہیں ڈیفرنٹ ایریاز کے بھیجے میں نا آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کیا آنا ہے آپ نے جو اگلی کلاسز ہوں گے کال انشاءاللہ ہم لیٹر پارٹی ڈسکس کر رہے ہوں گے آئیزا 550 کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ آئیزا 570 کو بھی ڈسکس کر لیں گوئنگ کنسرن کو کیونکہ یہ شروع میں چیز ہی 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 یہ دو سٹینڈڈ ہو سکتے ہیں لیکن چینج بھی ہو سکتا ہے میں کل دیکھوں گا ہم کون سے ایریز کو دیکھ رہے ہوں گے اگلا جو ویک ہوگا اس میں جو سب سے ایری ہوں گے ہم اس میں پرسیجر ڈویلپ کرنا کسی نئے اکاونٹنگ سٹینڈڈ کے پرسیجر کو ڈویلپ کرنے کو ڈسکس کر رہے ہوں گے پیپر میں کوئی بھی ایسا کچھ سن آ جاتا ہے جو آپ لگتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹنگ نالج کو اپلائے کرنا ہے پیپر میں بیٹھے بیٹھے ایمپیرمنٹ کے پرسیجر آ جاتے ہیں پیپر میں بیٹھے بیٹھے تو پھر کسی سے ڈیل کرنا ہے یعنی آئیزہ 540 جو روائز 2018 کے ایڈیشن کے اندر روائز آئیزہ 540 ہے وہ آپ نے اگلے بیگ میں ریڈنگ کر کہ آئیزہ آئیزہ 540 روائز انڈ کے اوپر ہوگا اس کے اندر سے پھر ہم دیکھیں گے اس سٹینڈڈ کو یوز کر کے ہم پرسیجرز کو کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کوئی نیا پرسیجر آ جائے تو اس کو کس طرح سے بنانا ہے پیپر میں بیٹھے ہوئے پرشان نہیں ہونا اللہ کی ذات بروسہ رکھنا ہے تو آٹومیٹکلی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا خیال آج کے دن کے لئے اتنا کافی ہے